سورت التکاثر سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دنیا کی محبت کی نفیس میں اکل نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اس کا تذکرہ اس سورت میں آ رہا ہے الحاکم التکاثر کسرت کی خواہش تمہیں غفلت میں ڈالا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی غافل رہے دنیا ہی کی محبت میں ڈوبے رہے اور سب کو چھوڑ کر قبر میں پہنچ گئے اب تمہیں پتا چلا اصل حقیقت کیا ہے کل لا صوفت علمو جو زندہ من کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہرگز نہیں انقریب تم جان لوگے یہ جو تم آخرت کو بھلائے بیٹھے ہو اس ساری بات تمہارے سامنے کھل کر آئے گی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تفصیل میں کچھ احادیث سنائی اور صحابہ نے ایسے سیگھی جیسے کہ قرآن آپ نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال ارے بھئی کیا اس کا مال کھایا اور قرآنہ ہو کھایا اور ختم اور مال کیا ہے کپڑا پہنا اور قرآنہ ہو گیا باقی تو نیچے قبر میں جائے گا پیچھے چھوڑ جائے گا کیا اس کا مال ہے یا بندہ کہتا ہے حدیث حریف دوسری بخاری مسلم میں بندہ کہتا ہے بندے کو ایک واگی بھر کے سونا مل جائے کہے گا علیہ السلام نے بیان فرمائی تھوڑا آگے 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 ہو جائیے یہ بس یہ آخری مرتبہ سیشن ہے آپ کو تھوڑی سی زہمت ہوگی آگے آگے ہو جائیے پیچھے ساتھی ذکر فرما رہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی فرمائے کلا سوفت علمون ہرگز نہیں تمہارا یہ غافل ہونا آخرت کو جھٹلانا یا بھولانا غلط ہے سوفت علمون انقریب تم جان لوگے ثم کلا سوفت علمون پھر ہرگز نہیں تم انقریب جان لوگے کلا ہرگز نہیں لوت علمون علم اليقین کاش تم علم یقین سے جان لیتے اور وہ یقین علم اب وحی کی صورت میں آیا ہے پیغمبر پیش کر رہے ہیں آخرت کی توجہ دلارے ہیں کاش تم یقین کر لو مان لو لطرابن الجحین تم ضرور جہنم کو دیکھو گے ایک تو اسرات سے ہر ایک کو گذرنا ہے اور اس کے نیچے جہنم کی کھائیاں اللہ ہم سب کی افادت فرمائے ثم لطرابنہ عین اليقین پھر تم اس سے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگی اللہم اجرنا من النار ثم لتسألن یوم اذن عنی نعیم پھر لازماً تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا ضرور سوال ہوگا پانچ سوالات حدیث جامع ترمیزی کی زندگی کہا لگائی جوانی کہاں کھپائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا حدیث میں آئے کہ بندہ جب تک ان پانچ سوالات کے جوابات پیش نہیں کر دے گا قیامت کے دن اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے سنن نسائی کی تفصیلی حدیث سے اس کا حاصل چار چیزیں اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوئیں اللہ علیہ السلام آپ بھوپ سے دوچار تھے صدیق اکبر بھی تھے عمر فارغ بھی تھے رضی اللہ عنہما تفصیلی واقعہ چار چیزیں آپ کے سامنے آئیں آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ نے فرمایا کہ اس روٹی کے بارے میں اس گوش کے بارے میں اس کھجور کے بارے میں اس میٹھے پانی کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ لازمًا تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اس کے بعد صورت العصر بہت مختصر مگر جامع صورت ایک منتخم نے صاحب کا حوالہ بار بار دیا گیا جو صاحب موترم ڈاکٹر اسرارم صاحب مرتبی کیا بیان بھی فرمایا اس کا آغاز صور عصر سے ہوتا ہے تفصیلات وہاں دیکھی اور سنی اور پڑھی جا سکتی ہیں اور پھر پورا منتخم نصاب دو ڈھائی پارے تقریباً صور عصر ہی کے میرامین کی تفصیل کے بیان پر مشتمل ہیں امام شافیہ فرماتے اگر لوگ اسی ایک صورت میں غور کر لیں ان کے لئے کافی ہو جائے اللہ اکبر صحابہ کا طرز عمل تبرانی کی روایت میں ملتا ہے کہ جب دو صحابہ نبی علیہ السلام کے ملتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک صحابی دوسرے صحابی وہ صور عصر سناتے تھے یہ اتنا بڑا پیغام تھا ان کی نگاہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر یقیناً واقعہ تمام کے تمام ہم یقیناً خسارے کے اندر ہیں اللہ اکبر یہ یقیناً یقیناً کا ترجمہ دو مرتبہ کیا گیا بہت تعقید ہے اس میں ماضی کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ جنہوں نے بے مقصد زندگی بسر کی خدا کو بھلا بیٹھے دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہوئے اور حال بھی گواہی دے رہا ہے آج کوئی فرعون نمرود شداد ابو جہل ابو لہب کلام عزت سے دینا پسند نہیں کرتا اور حضرت بلال کی بات آئے تو ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہیں گے ایک انگریز دا بلال کے عنوان سے پانچ سو پیش کی کتاب لکھنے پر مجبور ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ کون لوگ ہیں وہ آگے ذکر آ رہا ہے ورنہ اللہ قسم کھارِ عصر کی یعنی زمانے کا تیزی سے گدرنا اس کے لئے عصر کرز عربی میں استعمال ہوتا ہے لوگوں تمہاری زندگی ختم ہوا چاہتی مہرت ختم ہو رہی ہے انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں اور سب سے بڑا خسارہ کہاں کہا ہے وہ آخرت کا تفصیل آ چکی اس پوری آخری منزل میں کون بچیں گے اللہ الذین آمنوا سوائے وہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمال کیے بتواسو بالحق اور مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی بتواسو بالصبر اور مل جل کر ایک دوسرے کو جنہوں نے صبر کی وسیعت کی یہ چاروں کام ضروری ہیں ایمان بھی ضروری ہے مہت زبان کا دعویٰ نہیں دل کی تصدیق بھی جب دل میں ہو تو عمل ثبوت پیش کرے کا نیک عمال بھی ہوں گے اس میں حقوق اللہ بھی شامل حقوق العباد بھی شامل پوری زندگی کا پیکج ہے البتہ اکیلے اکیلے تم نیکی کر لو یہ نجات نہیں ملے گی اس سے وطواسو بالحق مل جل کر رونے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی یہ اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے اکیلے نیک بن کر مطمئن نہ ہو جانا خسارے سے بچنا چاہتے ہو جہنم سے بچنا چاہتے ہو جنت تو بات کی بات ہے اٹلیسٹ خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو اکیلے اکیلے نیک بننا کافی نہیں اب مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا حق یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کا پیسہ لے لے تو دلوانے کی بات کرو حق یہ بھی ہے کہ پڑوسی نے پڑوسی کو تنگ کیا تو مضموع کی دادرسی کیلئے آواز بلند کرو سب سے بڑا حق اس کا ہے اللہ کا زمین اس کی ہے اس کے حق کیلئے کھڑے ہو جاؤ اس کی کبرائی کے اعلان کے لیے اس کی بڑائی کے نفاظ کیلئے کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے مل جل کر تمہیں کام کرنا ہے اس راہ میں مشکت تو آئے گی تکلیف تو آئے گی جس کسی کو کہو کہ تو نے اس کے دس ہزار روپے لے واپس کر تو وہ چیخے گا چلائے گا تمہیں کیا پڑھ رہی ہے مخالفت ہوگی ایک دوسرے کو مل جل کر سبر کی وسیعت ہو یہ چاروں کام کرو گے تو خسارے سے بچو گے اور محنت اور آگے بڑھے گی تو پھر جنت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے صرف دور تجرب قرآن نہیں کیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے صرف قرآن کا درس نہیں لیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ نے تنظیم اسلامی کے نام سے ایک انقلابی جماعت بھی تیار کی تاکہ ہم خود اللہ کے بندے بننے کے ساسا بندگی کی دعوت دینے کا بھی کام کریں بندگی پر ہم اپنے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں یہی سور عصر کا پیغام ہے کہ مل جل کر حق کی وسیعت کرو ایک دوسرے کو مل جل کر صبر کی وسیعت کرو ایک دوسرے کو اللہ ہمیں بھی اجتماعی زندگی اختیار کر کے اپنے دین کی سربلندی اور اپنے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے باقی اس پر استاد مہتر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس بھی ہیں اور کتابچہ بھی موجود ہے سور عصر کے عنوان سے اس کا مطالعہ انشاءاللہ مفید رہے گا سورة الحمزہ مال کی محبت مال کی محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں ان کا کردار کتنا گھٹیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ اور مال کی عبادت گویا کرنے والے مال کے بندے بننے والوں کا انجام اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَّتِ اللُمَزَا تباہی ہے ہلاکت ہے ہر تانہ دینے والے کے لیے عیب جوئی کرنے والے کے لیے حمزہ لمزہ اس کے معنی انٹرچینجبل بھی ہیں معنی کیا ہے سامنے برائی کرنا ٹانٹنگ کرنا عیب نکالنا لانتان کرنا پیر پیشے برائی کرنا غیبت کرنا چغلیا لگانا یہ ہے وہ گھٹیا گردار کس کا فرمایا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا مال ہی کا وہ دیوانہ بناوا ہے مال ہی کے اندر گھویا ہوا ہے تو اتنا گھٹیا کبھی اس کی برائی کبھی اس کی برائی کبھی اس کو کم تر ثابت کرنا کبھی اس کو حقیص ثابت کرنا اَيَحْسَبُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا کیا یہ خود ہمیشہ رہے گا جو اس کا مال اس کے زیاد ہمیشہ رہے گا نا کَلَّا هرگز نہیں لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَزُرُورِ حُطَمَةً مِن ڈالا جائے گا وَمَا عَدْرَاكَ مَلْحُطَمَةً اور تم کیا سمجھے وَحُطَمَةً کیا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَا اللَّهِ کی بھڑکائی وی آگ ہے یہ قرآن کا بیان چلتا ہے بھائی توجہ کیجئے اللہ فرما رہے ہیں نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَا وہ اللہ کی بھڑکائی وی آگ ہے اللَّتِي تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَا جو دلوں تک جا پہنچے گی استغفر اللہ اسی دل میں تکبر تھا دوسروں کو حقیث سمجھ رہا تھا اسی دل میں بغض عدعوت دشمنی نفرت تھی کبھی غیبت کر رہا ہے کبھی چغلی کر رہا ہے کبھی ٹانٹنگ کر رہا ہے کبھی برا ثابت کر رہا ہے اسی دل تک آگ پہنچا دی جائے گی استغفر اللہ اِنَّهَا عَلَيْهِ مُقْصَدَا وہ آگ ان پر بند کی گئی ہوگی فِي عَمَدٍ مُمَدَّدًا لمبے لمبے ستونوں میں اللہم اَجِرْنَا مِنَ النَّار اس کی کئی اعتبارات سے تعبیر کی گئی آگ کے ستون ان پر پھیکے جائیں گے ستونوں سے بان کر آگ جلا دی جائے گی چاروں طرف آگ کے ستونوں کے اندر ان کو دھال دیا جائے گا پھیک دیا جائے گا یہ مال کے محبت کرنے والے یہ کھکبر کرنے والے یہ لوگوں کو حقیث سمجھ کر ان کا مذاق اڑانے والے ان کی آبنوں سے کھیلنے والے ان کا برا انجام اللہم اَجِرْنَا مِنَ النَّار اس کے بعد صورت الفیل سے آخری دس صورت شروع ہوتی ہیں سب کو حیات ہیں اور ان میں ایک خوبصورت بات استاد مہترم وقع سارے والے صاحب نے یہ بھی سمجھائی میں ارز کروں گا مختصر ہیں آپ کے سامنے کہ دس میں سے سات صورتوں میں صور اللہ حب تک ترتیب سے صورت النبی علیہ السلام کا ایک ایک نکتہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہ ارز کر دیں گے آپ کے سامنے پھر صور اخلاص قرآن کی دعوت کا بنیادی پیغام اور صور خلق اور صور ناس اختتام پر دعائیں بھی اور بندے کی آجزی کا تسکرہ بھی یہ ہے قرآن کا آخری حصہ صورت الفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَوَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے عدب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سموک کیا مشہور واقعہ بچے بچے کو یاد ہیں البتہ یہ واقعہ کب پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پچاس یا پچپن دن پہلے اس دور میں فلا دن فلا تاریخ کو یہ ہوا ہسٹری سرم انٹین نہیں ہوتی تھی بلکہ لوگ واقعات سے یاد رکھتے تھے اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں عام سال وہ سال جس سال ہاتھیوں والوں کا واقعہ پیش آیا کیا پس منظر تھا اس کی دو باتیں سمجھ دیجئے گا ہفشاہ کی گورنمنٹ اس کے تحت یمن میں ایک گورنٹ تھا ان کا اب رہا اور اس کو مقرر کیا گیا تھا وہ دیکھتا تھا کہ لوگ جاتے ہیں کعبے کی طرف بڑا ماں پہ رونک کا معاملہ ہوتا ہے یہ تھا عیسائی اس نے چاہا کہ لوگ ہماری طرف آئیں اس نے بہت بڑا چرچ یہ گرجہ گھر بنانا چاہا یہ ایک معروف رائے اہل علم نے بیان فرمائی سراکھوں پر اور اس نے چاہا کہ وہ کعبے کو معاد اللہ معاد اللہ ڈھانے کی کوشش کرے تاکہ لوگ ادھر آئیں ایک ایک نومک ریزننگ بھی اس کے پیچھے تھی وہ بھی بہت ویلڈ ہے یہ یمن کا علاقہ اور یہ وہ علاقے تھے جہاں ماضی میں قومیں سبا بھی گزریں اور بہت بڑی قوم سورہ سبا میں ذکر بھی آیا جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کی تجارتی روٹس ان کے ہاتھوں سے نکل گئے بعد میں یہ تجارتی روٹس حاشم جو نبی علیہ السلام کے جدہ امجد ہیں آپ کی نسل میں اوپر ہیں انہوں نے ان کو حاصل کیا اور یہ تجارت قریش کے ہاتھ میں آگئی جی سورہ قریش میں بیان آ رہا ہے تو ابراہ نے چاہا کہ ان قریش والوں کے عزت کعبے کی وجہ سے یہ کعبہ دھادو معاز اللہ تو یہ بھی ختم وہ تجارتی روٹس بھی ہمیں مل جائیں گے یہ بہت بڑا اکنومک ریزن بھی پیچھے تھا اس نیت سے ہزاروں کا لشکر اور ہاتھیوں کو لے کر آیا لیکن وادی محصر اس کے قریب پہنچے اس کے ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا اور اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ان کی چونچ و پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر اتنے بڑے لشکر کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ہلاک کر ڈالا اور نشانِ عبرت بنا دیا گھر اللہ کا ہے اس نے حفاظت کی سنو لوگو آگے رسول اللہ نے یہ گھر اللہ کا رسول بھی اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ نے کی رسول کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا اور گھر کی طرف نگاہ ڈالی مہلی تو اللہ نے تباہ کیا براہ کے لشکر کو سمیت تو جو رسول کی طرف نگاہ اٹھائے گا وہ بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچے گا یہ میسیج اس سورے فیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا سروع کیا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ان کی چال کو بیکار نہ کر دیا اور اوپر جھنڈ کے جھنڈ یعنی کسرت تعداد میں پرندے بھیجے ابابیل یہاں جھنڈ اور کسرت تعداد کے مفہوم میں ہے نہ کہ ابابیل پرندوں کا آنا پس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی معنی ریزہ ریزہ کر دیا ہاتھی پر بھی لگتی تو وہ پھٹ جاتا کسی بندے وہ رکھتی سر سے داخل ہوتی نیچے سے نکل کو اس کو پھار دیتی بس ابراہ کو اتنا موقع ملا کہ اپنے علاقے تک پہنچا اس کا سینہ پھٹ گیا اس کا کریجہ بہار نکل آیا اور رب نے نشانے عبرت بنا دیا سیرت کا نکتہ کیا آیا کس سال رسول اللہ کی بلادت ہوئی عامل فیل جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا سور قریش رسول اللہ کا تعلق کن سے تھا کس گھرانے سے تھا قریش کے قبیلے سے تھا یہ ایک نکتہ سیرت کا اور قریش کے تعلق سللہ کی نعمتوں کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لئی لا فی قریش قریش کو الفت دینے اور مانوس کرنے فیملیر کرنے کی وجہ سے ای لا فی مرحلت الشیطاء والسیب انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے کیا چاہیے فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَادَ الْبَئِ انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں مکہ میں کچھ اکتا تو نہیں تھا نا تجارت پر بھی ان کا انحصار تھا تو اللہ تعالیٰ نے روٹس یہ تجارتی سفر کے لیے راستے ان کے لیے کھول رکھے تھے اور یہ سردی اور گرمی کے سفر کرتے تھے شام کی طرف جاتے تھے اور یمن کی طرف جاتے تھے ان کے تجارتی روٹس سے سردی گرمی کے موسم میں مختلف علاقوں میں جارے اور خوب ان کو تجارت مل لئی اس نعمت پر کیا کرنا چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے ان آخری صورتوں میں دین کی بہت جامعہ استلاحات بھی سامنے آ رہی ہیں عبادت چوبیس گھنٹے اللہ کی بندگی رب وہی رب ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسی کی عبادت کرنی چاہیے کون ہے وہ اللذی اطعامہم من جو جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا وآمنہم من خوف اور خوف میں امن عطا کیا سارے عرب میں لوگ لٹتے ہیں قافلے لٹے جاتے ہیں تمہاری حفاظت رہتی ہے سارے عرب میں کچھ اگتا نہیں ہے تمہیں اللہ کھلا رہا ہے اس پر تم اللہ کی نعمت مانو اور اس کا شکر ادا کرو اس کی عبادت کرو ہمیں بھی اللہ کھلا رہے ہیں ہماری عفادت بھی اللہ کر رہا ہے ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور مستقیل کرنی چاہیے انتیسی شب میں بھی کرنی چاہیے چاند رات کو بھی کرنی ہے انشاءاللہ اور رمضان کے بعد بھی کرنی ہے اور پوری زندگی کرنی ہے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے سورة الماعون جس محول میں رسول اللہ کو کام کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں کا کردار کتنا گھٹیا ہے اور کیسے لوگوں میں کام کرنا ہے انقلاب کو تب سمجھ آئے گا نا وہ کیسے لوگ تھے ان کی صفات کا بیان اس مقام پر کھلے کافروں کا ذکر بھی ہے اور ایک راہ ہے کہ آخری آیات یہ منافقان طرز عمل کے بارے میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارعیت اللذی یکذب بالدین کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے یعنی آخرت فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہ وہی ہے جو یتین کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُوضُ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا ابو جہل کا بھی لوگوں نے ذکر کیا ہے مفسرین نے اور بھی لوگ ایسے تھے یعنی جب دکھاوے کی بات آئے تو حاجیوں کو دکھا دکھا اگر بڑھ چڑھ کر کھلاتے تھے مگر اپنا ہی کوئی قریب ارشیدار گھر پر مانگنے کو آ جائے تو نہیں دیتے تھے کیوں جس کو گھر پر دیا یا تنہائی میں دیا اس کو تو فوڈو بھی نہیں کچے گا دیکھے گا کون اور مجمع میں دے گا تو ساری دنیا دیکھے گی واہ واہ کرے گی یہ ہے گھٹیا کردار اور کتنا گھٹیا یتین کی مدد کرنا اور محتاج کو کھلا نہیں سکتے تو کسی کو کہہ دو بھئی اس کی مدد کر دو یہ تو بنیادی انسانی اخلاقیات میں سے ہے نا مگر آخرت اگر سامنے نہ ہو تو یہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی انسان عاری ہو جاتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ پس تباہی بربادی حلاکت ہے اُن نمازیوں کے لیے أَلَّذِينَهُمْ عَمْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ایک راہ ہے کہ یہ حصہ مدنی دور سے متعلق منافقان طرز عمل کون ہی یہ اَلَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ جو دکھاوا کرتے ہیں منافق نماز کیوں پڑھتا تھا پانچ وقت کی پڑھتا تھا کیوں تاکہ اسے مسلمان مانا جائے اور آج پانچ و جانے کے بعد بھی مسلمان مطمئنے کہ میں تو مسلمان ہوں اس دور کا منافق بھی پانچ وقت کا نمازی تھا استغفراللہ اور پڑھتے بھی تھے دکھاوے کے لیے نعون المعون اور معمولی برتنے کی چیزیں بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے اتنے تنگ دل کنجوس بخیل ہیں معمولی سے پڑھوسی نے کسی پڑھوسی سے کوئی چیز مانگ لی وہ بھی نہیں دیتے یہ گھٹیا کردار کا بات ہے جب آخرت پیش نظر نہ ہو اس طرح کے لوگوں کے بیچ رسول اللہ نے انقلابی جد و جہود کرنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اب سورة القوسر وہ تو گھٹیا کردار ان کا تھا رسول اللہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہے سبحان اللہ آپ کی ملندی شان کا عالم کیا ہے اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ قوسر میں یہ سیرت کا نقطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو قوسر عطا فرمائی بنیادی ایک تفصیل تو حدیث کی روشی میں یہی ہے وہ حوزے قوسر حوزے قوسر اور بلکہ نہرے قوسر نہرے قوسر جنت میں اور ایک رائے وہیں سے ایک حوز وہ ہوگا میدان حشر میں نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو پلائیں گے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے تو قوسر سے وہ نہرے قوسر جنت کی ایک تو وہ مراد پھر قوسر سے مراد کسرت لی گئی ہے اور کسرت میں تو پھر انتہا اللہ کی نعمتوں کی انتہا ختم نبوت کا اعلان تکمیر دین کا اعلان آپ کے لئے قرآن کی حفاظت کا اعلان آپ کے لئے ورفعانہ لکہ ذکرہ کی شان آپ کے لئے مقام محمود کا اعلان آپ کے لئے شفاعت کبرہ گھا قیامت کے دن آپ کے لئے سب سے طویر بڑی امت آپ کی سب سے زیادہ امتی جنت میں آپ کے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرْ پس اپنے رب کے لئے نماز ادا کیجئے اور قربانی پیش کیجئے جب اللہ عطا فرمائے تو اللہ کی عبادت کیجئے نماز بدنی عبادت ہے قربانی مالی عبادت ہے تو جان بھی کھپاؤ اللہ کی اطاعت میں اور مال بھی لگاؤ اللہ کی اطاعت میں اللہ نعمت دے اور اس کا شکر ادا کرو اور اس کی بندگی کرو ہاں انشانی اکہوالابتر بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد اور ناکام رہے گا آپ کے سہائب زادے کا انتقال ہوا ابو الحق چلا آیا خوشی کے مارے معاذ اللہ کہتا لگا بطیرہ محمد محمد علیہ السلام کی نسل تو کٹ گئی بیٹے کا انتقال ہوگی نسل آگے کیسے بڑھے گی رب نے اس پر کہا انشانی اکہوالابتر آپ کا دشمن ناکام و نامراد ہوگا آج زمین پر ایک شخص نہیں جو ابو لہب سے اپنی نسبت جوڑنا فخر محسوس کرے ایک نہیں بلکہ تبت یدہ ابی لہب ہزاروں لاکھوں مرتبہ روزانہ پڑھی جارہی اس کے لئے بردعائی ہو رہی ہیں ہاں پونے دو عرف سے زیادہ مسلمان اپنے آپ کو رسول اللہ کی روحانی اولا کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کس کا نام رہا محمد کریم علیہ السلام کا اور کس کا مٹا اس ابو لہب ملعون کا سورہ کافرون اللہ کے پیغمبر کی دعوت کیا تھی یہ دعوت دعوت توحید تھی یہ دعوت شرک کے رد پر تھی اور یہ دعوت وہ تھی جس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا یہ نکتہ سیرت کا سورہ کافرون یہ سورت اللہ کے نبی کی محبوب صورتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سند پہلی رکعت سورہ کافرون مغرب کی دو سنت پہلی رکعت سورہ کافرون تواف کے بعد کی دو رکعت پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور وطر کی دوسری رکعت میں سورہ کافرون رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون نبی علیہ السلام کے یہ معاملات بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہل کافرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے کافروں لا اعبدو ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجہ پارٹ کرتے ہو وَلَا أَمْ تُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْنُ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا أَنَ عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور میں عبادت کرنے والا نہیں ان کی جن کی تم نے پوجہ پارٹ کی وَلَا أَمْ تُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْنُ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے نو کمپرمائس ان لوگوں نے کہا جب دیکھا کہ دعوت بہت پھیل رہی ہے چلیں ایک سال ہم آپ کے معبود کو مان لیں ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں معاذ اللہ نو کمپرمائس لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين یہ ہے دعوت توحید نبی علیہ السلام کی شرک کا رد ہے اور اس پہ کوئی کمپرمائس نہیں ہو سکتا سورة النصر اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دعوت توحید کا حسین انجام کیا ہوا اللہ کا دین غالب ہو گیا لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے مراد ایک لی گئی سورہ ایے فتح مکہ کے طرف اشارہ البتہ اس کے بعد قائف اور ہنین کی فتوحات سے پہ پورے عرب پر اسلام کا غلبہ ہے وَرَعِتَمْنَا سَيَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوگ در جوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں اب تک بطوں کی پوجہ پاڑتی مشرکوں کے قوانی اور ان کے احکامات چلتے تھے اب یہ شرک کا ہو گیا خاتمہ بطوں کا ہو گیا خاتمہ اور اب اللہ کا قلب اثر بلند تو اب دین کس کا ہو گیا اللہ کا یہ حسین انجام نبی علیہ السلام کی خوبصورت دعوت کا دعوت توحید کا کیا کریں اے نبی اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگئے بے شک وہ اللہ بہت طوبہ قبول فرمانے والا ہے یہ سورت نازل ہوئی صحابہ بڑے خوش ہوئے اور یہ سورت نازل ہوئی ابو بکر رونے لگے کہا اس بوڑے کو دکھے رو رہے اللہ تعالیٰ فتح کی بات کرتا ہے اس لئے روئے گے چند دنوں بعد کیونکہ مشن پورا ہو گیا اشارہ کب اللہ کا رسول دنیا سے چلے نہیں اور چند دنوں بعد لوگوں کو پتا چلا کہ ابو بکر اس لئے روئے تھے اور صحیح روئے تھے بہرحال یہ آیت آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازوں میں بھی اس کو جاری کر دیا اور بھی کلمات ہمیں ملتے تو سسبی اور استغفال کے کلمات کو آپ نے نمازوں میں رکو اور سجود میں جاری فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سورت اللہب صیرت کا نکتہ آپ کی اس دعوت توحید کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا وہ انجام سوریں لہب میں بیان ہو رہا ہے ابو لہب سگا چچا اور اس کی بیوی یہ دونوں دشمن نمبر یہ بترین جوڑا تاریخ کا جس نے بہترین شخصیت کی معادلہ مخالفت کی تو بترین انجام سے یہ بترین جوڑا دو چار ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ دین کے دشمنوں کا انجام بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا اللہ کے پیغمت علیہ السلام کو حکم ہوا اعلانی تبلیغ کا آپ کو اس صفحہ پر کھڑے ہوئے سارے لوگوں کو آپ نے بلایا دعوت توحید پیش کی اس نے بدکلامی کی تبلک علیہ حال جمعتنا تیرے ہاتھ ٹوٹے بھتیجے تُو نے اس لئے جمع کیا ہم ساروں کو چھوڑ کر اے اللہ کے ہو جائیں اللہ کو یہ بدکلامی پر بڑا غصہ آیا اور قیامت تک کے لئے اللہ نے اس پر لانت ہی فرما دی تبلکا اس نے کہا اللہ کہت ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گر وہ ہلاک ہو گیا نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ کسب یعنی کمائی اس سے ایک مراد اولاد بھی بدر کے بعد اس کے جسم میں پھوڑا پڑا اور گندی ترین بیماری ہوئی اور مرا ہے تو لاش میں بدبو تھی بیٹوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہفشی غلاموں کو پیسے دے کے گھڑے میں پھکوا دیا ابترین انجام ہوا سیصلہ نارم داتا لہب انقریب وہ شولے مارتیوی آگ میں داخل ہوگا اس کا نام تو عبدالعزہ تھا مشرکانہ نام تھا مگر چہرہ سرک تھا ابو لہب شولے والا کہتے تھے اس کو اب یہ شولو والی آگ میں وہ انقریب دالا جائے گا ومراتو اور اس کی بیوی بھی حمالت الحطب جو ایندن اٹھا اٹھا کر لاتی یہ عورت جو تھی شائرہ بھی تھی بدکلامی اور حجو کرتی بیزتی کرتی نبی علیہ السلام کی معادلہ اور کانٹے لا لاکر بھی آپ کے راستے میں بچھاتی اللہ فرماتے ہیں اس کی گردن میں خجور کی چھال کی رسی ہوگی بٹی ہوئی دنیا میں بھی ایک رائے کے مطابق یہ اسی طرح کچھ اٹھا رہی تھی گلے میں رسی خسی موت واقع ہو گئی اور آخرت میں بھی اس کی گلے میں رسی ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکایا جائے گا یہ ہے بدترین انجام نبی علیہ السلام کے دشمنوں کا گستاخِ رسول کی یہ سزا اشارہ قرآن بھی کر رہا ہے یہ ساتھ صورتیں آخری دس میں سے مکمل ہوئیں سیرت النبی کا ایک نکتہ بھی ہمارے سامنے آ گیا اس کے میں صورت الاخلاص بہت مختصر مگر جامع سورت اللہ کے تعارف کے بارے میں مشکیر نے بھی پوچھا اور انہیں بھی پوچھا کون ہے اللہ کیسا ہے اللہ کیا ہے اس کی ذات کیا ہے اس کی صفات کیا ہے اس کا انٹرڈکشن اللہ نے چار آیات عطا فرما دی اور بقول ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کہ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے جو کوئی ذات ان چار لائن کی دیفنیشن میں فٹ آئے ہم اسی کو معمود مانیں گے بہت پیارا جملہ ہے اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا ابھی پڑھ لیتے ہیں البتہ اس کی بھی عظمت فجر کی دو سنتوں میں دوسری سنت دوسری رکت میں سور اخلاص مغرب کی دو سنتوں میں سے دوسری رکت میں سور اخلاص طواف کے بعد کی دو رکتوں میں دوسری رکت میں سور اخلاص وطر کی تیسری رکت میں نبی علیہ السلام سور اخلاص کی تلاوت فرما دی رات کو سو دے وقت بھی تین مرتبہ یہ تین مرتبہ فلق تین مرتبہ الناس اس کی بھی تلاوت کا معمول تھا اللہ کا تعرف بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے اکیلا کوئی نہیں اس کا آگے پیچھے اکیلا ہے اللہ سمد اللہ بینیاز ہے یہ توہید ربوبیت کا بیان ہے سب اس کے موتاج وہ کسی کا موتاج نہیں سمد عربی میں کہتے ہیں بڑی چٹان کو دھوکتا ہوا چٹان کے پاس آتا ہے چٹان اس کے پاس نہیں جاتی سمد عربی میں کہتے ہیں سردار کو قبیلے کے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں وہ کسی کے پاس نہیں جاتا اس سمد اللہ پروپر نہ ہو اللہ کی ذات سب اس کے موتاج وہ کسی کا موتاج نہیں لوگوں نے عیسی علیہ السلام کو معاذ اللہ نصارہ نے خدا بنا ڈالا معاذ اللہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام نے کھایا قرآن میں بھی ہے عیسی علیہ السلام روئے بائبل میں لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے عیسی علیہ السلام نک پانی پیا عیسی علیہ السلام نے یہ کیا جو یہ سب کچھ کرے وہ تو معتاج ہوا وہ معبود اور خدا اور خالق کیسے ہو سکتا ہے نہ اس اللہ نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے جنا گیا سادہ سی بات نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا والد باقی سب مخلوق ہیں سب پیدا کیے گئے ہیں اسے کسی نے پیدا نہیں کیا وہ از خود ہے از خود وہ قائم ہے باقی ہر ایک اس کے اذن اور حکم سے ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَلُ اور کوئی ایک بھی اس کے جیسا نہیں ہے کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے پیغمبروں کو بھی کہہ دیا کہ وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے رہے گی ذات صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ سورہ اخلاص آخر میں سورت الفرق و سورت الناس ان کو معاوذتین بھی کہتے دو پناہ دینے والیاں دو پناہ دینے والی سورتیں بنتا شروع سے قرآن پڑھتا وہ آیا اب شروع اور فتنوں سے بچنے کے لیے دو بڑے قلعے دو بڑی پناہ گاہیں اللہ نے آخری دو سورتوں میں عطا فرما دی احادیث بہت ساری ہیں حدیث میں آیا ان جیسی کوئی سورتیں نہیں پناہ دینے والی حدیث میں آیا کہ بہترین تعاوض ہیں پناہ دینے والی حدیث میں آیا کہ بیماری تکلیف میں ان کی تلاوت کرو حدیث میں آیا کہ جادو تونے سے بچنے کے لیے تلاوت کرو اتنے سارے امور کے لیے بتایا ہر نماز کے بعد نبی علیہ السلام آیت القرصی بھی تلاوت فرماتے اور صورت الفلق اور صورت الناس کی بھی تلاوت فرماتے تھے آپ کی مستقل معمولات میں شامل رات کو سوتے ہوئے اخلاص فلق اور ناس پڑھ کے دم کرتے ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ پھر تفصیل ایک اور بھی ہے جب آپ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا اس کے اثرات آئے تو اس کے توڑ کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ نے انہی صورتوں کی تلاوت کی تلقیم بھی فرمائی تھی صورت الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت میں باہر سے جو شرور حملہ آور ہوتے ہیں بیرونی ایکسرنل ان سے بچنے کے لیے دعا سکھائے گئے قل اے نبی علیہ السلام یوں فرمائیے اعوذ برب الفلق میں صبح کے غب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے سب آگے اس میں ہمیں نہیں پتا کون کون سا شر ہے اللہ تو سب سے بچا لے البتہ تین کا خاص ذکر وَمِن شَرِ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَبْ اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اسی رات کی تاریخی میں جادو تونے کے اثرات اسی رات کی تاریخی میں حشرات والعرض کیلے وغیرہ کا نکلنا اسی رات کی تاریخی میں گناہ کے کام ہونا یہ سب فتنے شرور ہیں ان سے بچانے وَمِن شَرِّمْ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ اور گرہوں میں پھوکنے مارنے والیوں پھوکیں مارنے والیوں کے شر سے جادو گرنیوں کی طرف بھی اشارہ اور نفاسات سے جماعتیں بھی مراد دی گئے چاہے وہ جادو گر مرد ہو یا عورتیں یہ جتنے جادو تونے کرنے والے پھوکیں مارنے والے اے لہ ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ اور حَسَدْ کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حَسَدْ کرنے لگے ہمیں کیا پتا کون حَسَدْ کر رہے ہیں اور آدم کے ایک بیٹے نے حَسَدْ کیا تو بھائی کو قتل کر ڈالا کہاں تک جاتا ہے حَسَدْ کا حَسَدْ ہمیں کیا پتا کون کر رہے ہیں اے لہ جب کرنے لگے تو تو اس سے ہمیں بچا لیں یہ شروع باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں ان کے لئے دعا سکھا دی گئی سورة الناس وہ شروع جو اندر سے حملہ آور ہوتے ہیں خاص باہر شیطان کا شر اس سے بچنے کی التجا سورة الناس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے الَّذِي يُوَسْ وِسُفِي صُدُورِ الْنَّاسِ جو لوگوں کے سینوں میں وسط سے ڈالتا ہے شیطان بہت بڑا دشمن حدیث مسلم میں خون کی طرح دوڑتا ہے چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے ذرا اللہ کا ذکر بندہ کرنے بھاگ جائے گا اور غافل ہوگا تو پھر آ جائے گا سورة زخرف آیت 36 رحمان کے ذکر سے غافل ہوگا بندہ تو شیطان حملہ آور ہوگا ایک اہم نکتہ نوٹ کیجئے گا پچھلی صورت میں شرور کی تعداد کا ذکر زیادہ تھا رات جادو حسن اس صورت میں پناہ دینے والی ذات اللہ کا ذکر زیادہ ہے کیوں؟ باہر کے شر بھی شر ہیں مگر اندر کا شر زیادہ بڑا شر ہے اللہ کو اکبر اندر کا فتنہ اندر کا تکبر عجب دکھاوا میں یہ اندر کے شرور ہیں تو اندر کا شر بڑا ہے تو پناہ دینے والی ذات اللہ کا ذکر زیادہ ہوا اور مزید بنا پورے قرآن کا رفت سن لیجئے سور فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ادھر قلعوذ برب الناس سور فاتحہ مالکی امیدین ادھر ملک الناس سور فاتحہ ایا کا نعبد عبادت ادھر الہ الناس لوگوں کا معبود یہ رفت ہو گیا فاتحہ سے لے کے الناس تک کا الَّذِي وَسْلِسُ فِي صُدُورِ الناس وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَاسِ جِنَّات میں سے ہویا انسانوں میں سے یہ شیطان کی پوری پارٹی ہے انسانوں میں بھی کچھ برے ہوتے ہیں جننات میں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے ہمیں بچائے اور اختتام کا حاصل کیا ہے صدق اللہ العظیم اختتام کا حاصل یہ ہے کہ تم بندے بن جاؤ بس قرآن شروع ہوا دعا سے قرآن مکمل ہو رہے دعا پر اور دعا ہے الدعا ہوا العبادت دعاعی عبادت ہے الدعا مخل عبادت دعا عبادت کا مغز اس کا جسٹ اس کا حاصل ہے اور یہی دعا سے سے آجزی والی کیفید ہے جو اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے چھک جائے مالک میں ہدایت پر نہیں رہ سکتا جب تک کہ تو نہ رکھے مالک میں شروع سے نہیں رہ سکتا جب تک کہ تو ہمیں نہ بچا لے